دوستو جب آپ ناسا کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو یہ نمبر دکھائی دیں گے یہ ان سیاروں کی تعداد ہے جنہیں ناسا نے آج تک ہماری کائنات میں ڈھونڈا ہے کچھ ماہ پہلے جب میں نے ہماری سمین جیسے سیاروں پر ویڈیو بنائی تھی تاب یہ تعداد 4400 تھی اور اب یہ تعداد 4800 سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی ناسا آئے دین نے اس سیاروں کو ڈسکور کر رہا ہے ان میں سے پہت سارے سیارے ایسے ہیں جو ہماری سمین جیسے ہیں اور کئی سیارے ہماری سمین سے بہتر ہیں جن کے بارے میں میں اوریڈی کئی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو جلدی سے جا کر دیکھیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آج کے اس ویڈیو میں میں کئی ایسے سیاروں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بلکل ہماری سمین جیسے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو پوری ویڈیو واش کیجئے گا یہ ہے سیریس او ایکسو پلانٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیس ورڈ سب سے پہلے پات کرتے ہیں کہ سائنس دان کسی سیارے کو ہماری سمین سے بہتر کیوں کہتے ہیں سائنس دان اسی سیارے کو ہماری سمین سے بہتر کہتے ہیں جس کا سائز ہماری سمین سے بڑا ہو وہ اپنے سٹار کے ہیبی ٹی بزون میں آتا ہو اور اس کا سائز نیپچون سے چھوٹا ہو سائنسدانوں نے ایسے کئی سیارے ڈھونڈے ہیں جن کا سائز ہماری زمین سے بڑا ہے اور کئی ایسے سیارے ہیں جن کا سائز ہماری زمین جیسا ہے سب سے پہلے پاتھ کرتے ہیں ٹی گارڈن بی پلینٹ کی جسے ٹی گارڈن بی سٹار بھی کہا جاتا ہے یہ ہماری زمین سے پارا لائٹی اے دور ہے یہ ہماری زمین کی طرح اپنے سٹار کے ہیبی ڈے وچون میں آتا ہے اسے دوہزار انیس میں ایک سو پچاس سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ڈھونڈا تھا یہ جس سٹار کو اورپٹ کرتا ہے وہ ایک ریڈ واف سٹار ہے یعنی یہ سٹار ہمارے سوریر سے سائز میں چھوٹا ہے اس کا ٹمپریچر چھپی سو ڈگری ہے اور اس کی ایج آٹھ ارب سال ہے یعنی یہ ہمارے سوریر سے 3.5 ارب سال بڑا ہے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سٹار جتنا پرانا ہوگا اس کے گٹ آرپٹ کرنے والے روکی سیارے پر لائف کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ سیارہ اپنے سٹار کے ہیبی ڈے وزون میں آتا ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ٹمپریچر ہماری زمین جیسا ہو جائے گا جس میں لائف پوسیبل ہو سکتی ہے ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے اسٹار کا ہیبی ڈے وزون اسٹار کے پہت سیادہ قریب ہے اور یہ سیارہ اپنے سٹار کے گٹ اپنا ایک چکر صرف اور صرف 4.9 دیز میں کمپریٹ کرتا ہے یعنی اس کا ایک سال 4.9 دیز کے برابر ہے اس کا ماس ہماری زمین سے 1.05 کونہ زیادہ ہے ناسا کا کہنا ہے کہ ہیبی ڈے وزون میں ہونے کی وجہ سے اس کی سرفیس پر پانی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کئی سانسزانوں کا کہنا ہے کہ ہیبی ڈے وزون میں ہونے کی وجہ سے بھی جہاں پر لائف پوسیبل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سیارہ ایک ریڈو آف سٹار کے گٹ اوٹ بھی کرتا ہے اور اس طرح کے سٹار سے اتنی خطرناک سولر فلیرز نکلتی ہیں جو کسی بھی سیارے کے اٹموسفیر کو تباہ کر سکتی ہیں لیکن کئی سانسزانوں کا کہنا ہے کہ سٹار سے نکلنے والی سولر فلیرز اتنی ایکٹیو نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر لائف پوسیبل ہو سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمانٹس کر کے ضرور بتائیں اب بات کرتے ہیں اس کا سائز بالکل ہماری زمین کے برابر ہے اسے تین جنوری دوہزار بیس کو ٹھنڈا کیا تھا جو ہماری زمین سے ایک سو ایک لائٹیا تور دوریڈو کانسلیشن میں مجود ہے یہ بھی ایک روکی سیارہ ہے یعنی اس کی بھی سرفیس ہماری زمین کی طرح سولیڈ ہے اور یہ اپنے سٹار کے ہیبی ڈی بلسون میں آتا ہے یعنی اس کا اٹموسفیر ہماری زمین جیسا ہو سکتا ہے اگر بات کرو پانی کی تو ہماری زمین پر بھی پانی نہیں تھا یہ پانی اللہ کے حکم سے آسمان سے کومٹ کے ذریعہ ہماری زمین پر آیا تھا جب ہماری زمین بنی تھی تب بہت تیزہ اسٹرائٹ کی پارش ہوئی تھی جس میں آئس پارٹیکلز مجود تھے یہ آئس سورج کی روشنی کی وجہ سے پگلی اور پانی بن کر پوری زمین پر پھیل گئی اسی طرح سونا اور لوہا بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کومٹ کے ذریعہ ہماری زمین پر بھیچا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہم انسانوں کے رہنے کے قابل بنایا اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ کسی بھی سیارے پر پانی اور دوسرے میٹرز کو بھیج کر ہماری سپین جیسا بنا سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سیارے یا کسی بھی سیارے پر پانی ہے یا نہیں یہ اپنے سٹار سے دو کروٹ چوالیس لاکھ کلومیٹر دور ہے اور یہ اپنے سٹار کے قرد اپنا ایک چکر سینتیس دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یہ اپنے سٹار سے ایٹی سکس پرسنٹ انرجی کو ریسیو کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پا گرین ہاؤس گیسیز بھی ہو جو ایڈموسفیر کے لیے بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں یہ بھی ایک کنفرم روکی سیارہ ہے جو اپنے سٹار کے ہیبیٹے بزون میں آتا ہے اس کے سولر سسٹم میں چار سیاروں کو درافت کیا گیا ہے لیکن یہ واحد ایسا سیارہ ہے جو اپنے سٹار کے ہیبیٹے بزون میں آتا ہے اس کو کیپلل سپیس ٹیلیسکوپ سے دوہزار سولہ میں ڈھونڈا کیا تھا یہ ہماری اسمین سے دو سو سترہ لائٹیئر دور ایکوئرس کانسلیشن میں موجود ہے اس سیارے کو باقی سیاروں کی طرح ٹرانزٹ میتھڈ کے ذریعے ڈھونڈا کیا تھا اس کا سائز بلکل ہماری اسمین کے سائز کے پرابر ہے اور اس کی سطح کا ٹمپریچر ٹو سیسٹی ون کیلوین ہے اور یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر صرف اور صرف چوبیس دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے سانسدان کو کہنا ہے کہ یہ پرفیکٹ اسی جگہ پر موجود ہے یہاں ہماری زمین جیسا اٹموسفیر ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اب بات کرتے ہیں کیپلر فورٹی پی کی یہ ہماری زمین سے آٹھ سو پچاس لائٹی اور دور موجود ہے اور یہ اپنے سٹار کے ہیبیٹے بزون میں موجود ہے اس سیارے کو بھی کیپلر سے دوہزار پندرہ میں ڈھونڈا گیا تھا یہ ایک کے ٹائپ سٹار کو اورپیٹ کرتا ہے اور یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر ایک سو ایک تینوں میں کمپلیٹ کرتا ہے ہمارا اگلا سیارہ ہے کیپلر فورٹی تری بھی یہ ہماری زمین سے پچی سو چالیس لائٹی اور دور ہے اسے ساتھ چنوی دوہزار پندرہ میں کیپلر سے ڈھونڈا گیا تھا سائنس دان کو کہنا ہے کہ 89.9% چانسیز ہیں کہ یہ سیارہ اپنے سٹار کے ہیبیٹے بزون میں آتا ہو اور 4.9% چانسیز ہیں کہ یہ ایک روکی سیارہ ہو سائنس دانوں نے آج تک چتنے بھی سیارے ڈھونڈے ہیں ان میں سے اس سیارے کا آربیٹ سب سے بڑا ہے یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر 6690 دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی اس کا ایک سال ہماری زمین کے دو سالوں کے برابر ہے جس طرح اس کا آربیٹ اتنا بڑا ہے اسے حساب سے اس کے سٹار کا سائز ہمارے سوریر سے کئی گناہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے سائنس دانی سے وارٹر ورلڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں ہر طرف پانی ہی پانی ہے اب بات کرتے ہیں LHS1140B کی یہ ایک بہت بڑا روکی سیارہ ہے جو اپنے سٹار کے ہیبیٹے بزون میں آتا ہے یہ ہمارے زمین سے 40 لائٹی ایتور ہے اس کا ماس ہمارے زمین سے 7 گناہ زیادہ ہے اور اس کا ریڈیس ہمارے زمین سے 60% زیادہ ہے اسے 2017 میں ارث پروجیکٹ میں ڈھونڈا گیا تھا اس کا اٹموسفیر ہمارے زمین کے اٹموسفیر سے دو گناہ زیادہ دینس ہے اور اس کی گرائیوٹی ہمارے زمین کی گرائیوٹی سے 2.41 گناہ زیادہ ہے یہ اپنے سٹار سے ایک کروڑ بارہ لاکھ کلومیٹر دور ہے اور یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر 24 دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے ڈینس اٹموسفیر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پانے مجود ہو لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا سائنسان اسے سپر ارث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا سائز ہمارے زمین سے بہت بڑا ہے اور اس کا اٹموسفیر ہمارے زمین کے اٹموسفیر سے دو گناہ زیادہ موٹا ہے اب بات کرتے ہیں کیپٹر 283C کی سائنسان اس سیارے کو بھی سپر ارث کہتے ہیں کیونکہ اس کا ماس ہمارے زمین سے 3.97 گناہ زیادہ ہے یہ ایک کے ٹائپ سٹار کو اوربٹ کرتا ہے جو اپنے سٹار کے ہیبیڈے وزون میں آتا ہے اور یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر 92 ڈیس میں کمپیٹ کرتا ہے اسے 2014 میں ڈھونڈا گیا تھا سائنسانوں نے اس کی ایک خیالی تصویر بنائی ہے جو کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہاں پانے مجود ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جس آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں تو دوستو یہ وہ سبھی سیارے ہیں جو اپنے سٹار کے ہیبیڈے وزون میں آتے ہیں یہاں پر پانے مجود ہو سکتا ہے اور ابھی بھی بہت سارے سیارے ہیں جن پر ایک اور ویڈیو بن سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی سیاروں پر ایک اور ویڈیو بناؤں تو نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اللہ حافظ